بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البکرہ کی آیت نمبر اکیس بائیس کو پڑھا تھا اور اس کی تفصیل کو پڑھا تھا اب ہم سورہ البکرہ کی آیت تئیس چوبیس سے شروع کرتے ہیں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ وَرَغَرْهُوْتُمْ فِي رَيْبِ اس شک میں یعنی شک میں ریبی کہتے ہیں شک فِي مِمَّا اُس پر جو نزلنا ہم نے اتارا اللہ عبدنا اپنے بندے پر فَاتُوْ تُوْ لَيْعَوْ بِسُورَتِمْ کوئی صورت میں مثل ہی اس کی جیسی وَدُوْ شُحَادَهَاكُمْ اور بُلَاؤ اپنے حمایتیوں کو یا اپنے مددکاروں کو مِن دونِ اللہِ اللَّهِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ سَادِقِينَ اگر ہو تم سچے اچھا ایک بات یہاں جو سمجھنے کیا ہے کہ یہ جو یہ بیسکلی اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو یہ ایک چیلنج ہے ایسے قرآن حقیم میں پانچ مقامات ہیں جہاں پر یہ چیلنج جو ہے موجود ہے کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ جو کلام ہے یعنی کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں قرآن کریم جو جیو آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں بھئی اگر تو یہ انہوں نے خود گھر لیا ہے تو تم بھی مقابلے میں ایسا ہی کلام پر اشکر ہو تو ایسے پانچ مقامات قرآن پاک میں ہیں جن میں یہ چیلنج جو ہے اللہ عز و جل نے اللہ عز و جل نے ان سے مشرقین یا منکرین سے کیا ہے سورہ تور کی آیت 33-34 میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھر لیا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ماننے کو تیار نہیں پھر چاہے کہ وہ اسی طرح کا کوئی کلام پیش کریں اگر وہ سچے ہیں اسی طرح سورہ بنی اسرائیل آیت 88 میں فرمایا گیا کہ اگر تمام جنوئنس جمع ہو کر بھی اس قرآن جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں تو ہر کس نہیں کر سکیں گے چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددکار ہی کیوں نہ ہوں پھر سورہ خود آیت 13 میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر پورے قرآن کی نظیر نہیں لاسکتے تو ایسی دس صورتیں ہی گھر کر لے آؤ مطلب یہ اس آیت میں تو اللہ عزواجل نے ان کو کہ بھئی اگر تم پورا قرآن نہیں لاسکتے تو کم از کم ایسی دس صورتیں ہی لے آؤ اگر تم میں یعنی کہ مطلب اگر تم تم سمجھتے ہو کہ یہ یعنی کہ یہ نعوذ باللہ محضر اللہ یہ جو کلام ہے اس میں اگر تم میں کوئی شک ہے تو یہاں آپ اس بات کو سمجھئے کہ اگر تم لوگوں کو اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے مندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت تم بھی لے آؤ تو اللہ عزواجل نے یہاں یہ چیلنج دیا ہے کن کو قریش والوں کو جو یہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماذا اللہ ماذا اللہ یہ خود سے یعنی کہ یہ انہوں نے صورت بنا لیا اچھا ہم جو اسی صورت میں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ودو شوہد آکو میں دونے لائن کو انتم سادقین اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے اچھا یہ جو بات ہے اس سے آپ کو اور فردر سمجھا جائے گا کہ جو قریش تھے ان کا خیال یہ تھا کہ جو جتنے بھی شائر حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں جو انہیں شیر دکھاتے ہیں ورنہ عام آدمی تو شیر کیا ہی نہیں سکتا چنانچہ فرمایا کہ جو بھی تمہارے مددگار ہوں ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی تم مدد حاصل کر سکتے ہو جننات ہو یا انسان ہو خطیب ہو شائر ہو یا عدیب ہو ان سب کو جمع کر لو اور اس قرآن جیسی ایک ہی صورت پناہ کر لے ہو اگر تم سچے ہو اچھے قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے چنانچہ یہاں گویا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں اس قرآن کے کلامِ الٰہی کلامِ الٰہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے یہ تو تم محض بات بنا کر رہے ہو یہ تو تم محض کوئی بات بنا کر کر رہے ہو اگر تمہیں واقعتاً شک ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آؤ پر میدان میں اس جیسے ایک صورت بنا لاؤں اب آگے جو آیت ہے وہ بڑی غور طلب ایک فائل لم تفعال ہو پس اگر تم نہ کر سکو گے فتکن نار اللہ تی پس ڈرو بچو ان نار اس آگ سے اللہ تی جس کا وقودو ہن ناسو اندن اے انسان والہجارتو اور پتر اوئی تکلل کافرین جو تیار کی گئی ہے منکرین حق کے لئے یہاں آپ ذرا دیکھیں کہ یہ انداز دیکھیں اس آیت کا کہ یہ وہ چیلنج ہے جو اللہ کے سوا کوئی تے ہی نہیں سکتا یہ انداز دنیا کی کسی کتاب کا نہیں ہے یہ دعوی صرف قرآن کا ہے آپ دیکھیں کیسا تو ٹوک انداز ہے کہ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے تو یہ دعوی صرف میرے اللہ عز و جل ہی دے سکتے ہیں یہ دعوی میرے اللہ عز و جل کر سکتے ہیں یہ چیلنج جو ہے میرے اللہ عز و جل کس و کوئی نہیں دے سکتا کسی میں اس چیلنج دینے کی وقت نہیں ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں در سکتا جہنم کے انداز کے طور پر پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے اس کے دو امکانات ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ پتھر کا جو کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ عام لکڑی کے کوئلے کے مقابل میں بڑی سخت ہوتی ہے لہذا جلن کی آگ بہت بڑے بڑے پتھروں سے دہکائی جائے گی دوسرا یہ کہ مشرقین نے جو معبود راش رکھے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے مشرقین کو اگا کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے ان معبودوں کو بھی جہنم میں جھونکا جائے گا تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو کہ یہ ہیں وہ معبودان یا یہ ہیں وہ معبود باطل جن سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے جن کے سامنے ہم ماتے ٹیکتے تھے جن کے سامنے ہم چڑھاوے چڑھاتے تھے اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں اتتلل کافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لئے تو میرے بھائیوں ہم نے آج سورہ بکرا کیا ہے 2324 کو پڑھا اس کا ترجمہ اس کی تفصیل کو پڑھا اور سمجھا تو ایک بات تو یاد رکھئے کہ جو میرے اللہ عز و جل نے چیلنجز دیا ہے جو قرآن میں پانچ مقامات پر جس کا ذکر ہے اور آگے جس دو ٹوک انداز میں میرے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ بس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے ایسا ایسا دو ٹوک چیلنج میرے اللہ عز و جل ہی دے سکتے ہیں دنیا میں کیا کسی میں بھی کائنات میں میرے اللہ کے سوا میرے اللہ عز و جل کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے جو ایسے چیلنجز دے سکے صرف میرا اللہ ہی دے سکتا ہے اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے افضل امان میں رکھے و آخر دوانا الحمد للہ رب العالمین